مدینہ منورہ اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا سعودی ہلال احمر اتھارٹی کے شاہ کے ڈریکٹر جنرل احمد بن علی الزہرانی نے بتایا کہ رضاکار ٹیمو اور حرم ایمبولنس سینٹر نے ماں کی نازو خالت کے پیش نظر مسجد میں ہی بچے کی پیدائش کا انتظام کیا الزہرانی نے مسجد بتایا کہ ماں اور نومولود کے چیک اپ کے بعد دونوں کو باب جبریل ہیل سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کیسز میں شامل تھا جن میں انتہائی طبی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کیسز کو کامیابی سے نمٹانے کے لیے خصوصی میڈیکل مہارت درکار ہوتی ہے